سو ہلو فینڈس ویلکم بیک ٹو نادر گیم پیلے ویڈیو سو فینڈس آج چکے ہیں ہم دو بار سے رشن کار ڈریور یو ایس ہنٹر کے گیم پیلے کو لے کر کے اور دوستو آج ہم کرنے جا رہی ہیں ٹینٹ کیمپ کے ٹاسک کو جو کی یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آج ہم کرنے جا رہی ہیں فشنگ سو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج فشنگ کے اندر کس طریقے kuinANG کے اندر کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور نےہ جو میں کیا کرنا پڑتا ہے فشنگ کو کیسا پگھڑ کے اپنی باسکیٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں ia بھی ہم آپ کو بتائیں گے پوری اچھے طریقے سے کیا فشنگ کے میں کیا کر چمان ڈال کر کے selfies کیسا ہمہ ج شکسہ پڑ سکتے ہو سو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فشنگ کے بارے میں کیونکہ ہمم کرتے ہیں فشنگ رقم هذا میں ویڈیو ہیںٹنگ Professor پہلے کاشٹ ہم نے کر دیا ہے اور آپ کو فیک دیا ہے اپنے اور یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور جہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا پھول جو یہ لکھو ہے پھول یہ آپ گھانے دیکھنا ہے یہ پھول کا یوز کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کاشٹ کا مطلب جس میں لکھا ہوا وہ فیک نے کہا ہے اور جیسے مچھلی صاحب نے آئی اور آپ کے سامنے بیل بیل کے واجے پھول جب آپ کو تو وہ اوپر کو طرف جائے گا اور مچھلی کے اندر سے کانڈا فج جائے گا اور دوستو جل باجی بلکل مت کرنا نہیں تو یہی سین ہوگا جو سین میں نے ابھی ابھی آپ کو دکھا رہا میں نے بہت جل جلدی کر کے مطلب فشن کو اپنے بک سے ملانا چاہ رہا تھا تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کو میرے ہاتھ سے چھوڑ کر کے چلی گئی سو دوستو اب آپ کو میں بتاؤں گا اس کا طریقہ فشنگ کرنے کا اور بلکل بہترین طریقہ جس طریقہ سے آپ جو ہے فشنگ کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم نے کاش کر دیا یعنی جو بھی ہمارا بلوبر ہے اس کو ہم نے کانٹے کو جو ہے پانی کے اندر چھوڑ دیا ہے ایک بریڈ کا پیس لگا کر کے ساتھ میں یہاں پہ ہم کرتے ہیں تھوڑا سا انتیجار اور دیرے دیرے جو ہے پھول کو جو ہے اپنے طرف کھینچنا ہے تاکہ مچھلی کو یہ لگے کہ ہاں بھی کوئی ہے آپ کے سامان جو کہ مچھ سے ڈر کر کے بھاگ رہا ہے اس کو ایسا دیکھنا چاہیے مچھلی فش کو اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا پھول کر کے پاس بھولائیں گے یہ دیکھیں میں کتنے پاس لیا ہے اس کے اپنے اور جیسے ہی آپ کے سامنے فش آئے گی تو آپ کے سامنے آئے گی ایک رنگ کی آواز وہ کیسی رنگ کی آواز آئے گی ابھی آپ دیکھنے سکرین پر جب مچھلی آپ جب فش آپ کے پاس میں آتی ہے تو وہاں پر رنگ کی آواز کس طریقے سے بچتے ہیں کہ بھی ایک گھنٹی بچتی ہے اور یہ آپ کا بوکس جو ہے یہ ہو جا گا گرین اور جیسے ہی فش آکی آواز آپ کو پڑے گی اور آپ میرے اس پر دھیان دھانا جہاں پل کا بٹن لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے ہمیں پل کا بٹن کو جیسے ہی اوپر کرونا یہ دیکھئے یہ میں نے پل کیا یہ ہوا اوپر کو یہاں میں نے پل کیا مچھلی پکڑ لیا اور ڈالوں گا اپنی اس کے اندر تین میٹر مچھلی دور ہے آپ بڑے ہی پیار سے آرام رام سے پل کے بٹن کو دبائیے اور آرام رام سے کھانچے دیکھیں میں نے پکڑا چھوڑا پکڑا چھوڑا جلدی سے پکڑا پھو چھوڑ دیا اس کو ریڈ ہونے دو کوئی بات نہیں لیکن اس کو آپ کھانچتے رہنے چاہیے آپ کو لیکن اس بات کا دھیان نکھنا آپ نے جلدی جلدی کیا نا تو یہ آپ کو تار توڑ کر بھاگ جائے گی مطلب آپ کے کانٹے سے مچھلی بھاہر نکل جائے گی اس کو بڑے پیار سے اور آرام سے وہ مچھلی کو لائیں گے اپنی باسکٹ کے اندر اور کرتے ہیں باسکٹ کے اندر یہ باسکٹ کے اندر ہماری فش آ چکی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارا ایک اور اچھیمنٹ یہاں پر پورا ہو چکا ہے مطلب مچھلی فشنگ کرنے کا اور تو اب آپ یہاں دیکھئے اب ہمیں اس کو ہم سیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے to inventory تو گویس ہم نے اس کو یہاں پر پانچ سو اڑسٹ رو بیس کی بیچ چکے ہیں اور اب ہمارا پاس جو پائیسہ ہے وہ ایک لاکھ پاس ایس دو ستائیس کچھ روپے ایسی ہے اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوبارے سے چلتے ہیں ٹینٹ کے اندر اور دیکھتے ہیں ٹین یہاں پر جو ہے ہنٹنگ یارڈ کے اندر میں کون کون سے missions ہیں جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں چلتے ہیں اندر سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے رینجر ہے رینجر ہاؤس کے بارے میں کیا ہے تو دوستو یہاں پر license کی authority ملتی ہے آپ کو using کرنے کے لیے لیکن اس کا بھی آپ کا level کرنا پڑے گا یا اے اے ہنگر اے ہنگر کے لئے آپ کو ایک کرنا پڑے گا تو آپ کو جو ہے سب کچھ میں سمجھاؤں گا لیوے لیک کیسے کرنا ہے ہنٹنگ گیم کیسے آپ کو اس کا اندر کرنا ہے پورا گیم پلنے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ابھی شوپ بند ہو رہی ہے یہ صبح آٹھ بجے سے سام کو دو بجے کھولے گی اب پتہ نہیں آٹھ بجے ہے کیا ہے بند کیوں ہوئی کیوں ہاں بند بتاؤں ہوا کسی لیے گا یہ ہم نے ٹینٹ کے ٹاسک پہ آ چکے ہیں جیسے ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر اور یہ فیشنگ والا ہے یہ فیشنگ پہ ہم نے ٹچ کیا اور ایک اوپر دوسرا ہو رہا ہے اب یہ ہمارے پاس گن مگا رہا ہے نہیں تو ہم جو ہمارے پاس فیشنگ کے شامان ہیں تو ہم فیشنگ کا ٹاسک کو جو ہے آن کر لیتے ہیں چلیے کرتے ہیں یہاں پر ہم فیشنگ کے ٹاسک کو آن اور چلتے ہیں پھر دوبارے سے ایک اور بار فیش کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم نے بک میں لگ دیا ہے کہ ہمیں فیشنگ کا ٹاسک کرنا ہے کوئی بات نہیں یہ ٹینٹ کا ٹاسک ہے اور دیکھتے ہیں بھائی آج ہم کتنی مشلیاں پکڑتے ہیں کیونکہ ڈائز گیم پلے تو یہ بہت بڑا گیم پلے ہے جتنا اس گیم پلے کو میں آئے نہ ابھی تک کھیلا ہے بہت بڑا گیم پلے ہے اس گیم کے اندر میں آپ چوری بھی کر سکتے ہیں اس گیم کے اندر آپ جوگا بھی کھیل سکتے ہیں اس گیم کے اندر آپ جانوروں کو بھی مار سکتے ہیں بہت بہت سائی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس گیم پیلے کے اندر میں آپ یہاں کے بڑے سب سے بڑے مافہ بھی بن سکتے ہیں اس گیم پیلے کے اندر میں چلے خیر کرتے ہیں فشنگ کی بات اور ٹاسک یہ ہی ہے ہمارا ٹینٹ کا ٹاسک یہ ہی ہے ہم میں فش کو پکڑیں گے اور ڈالیں گے اپنے جھولے کے اندر میں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا چکا ہوں ایک بار اور دوبارہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی دکھت نہ آئے ہنٹنگ والا مشن پسٹ مشن سے ہم آپ کو دکھائیں گے نیکس چپٹر کے اندر میں یا نیکس پارٹ کے اندر میں کیونکہ آج تو خالی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ٹاسک یہ ٹاسک کیسے کمپیلٹ ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے جو بھی ہے سکرین پر آپ خوب آسانی سے دیکھئے گا کہ آج ہم کس طریقے سے جو ہے کتنا ویٹ یہاں کرنا پڑتا ہے ایک مچھلی کو پکرنے کے لیے میں کافی دیر تک یہاں بیٹھا ہوا ہوں ابھی تک اور ابھی تک مچھلی میرے کانٹے میں تو خیر نہیں فسی ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کاٹنے فچ جائے اور میں بابا پول بھی کرتا ہوں چھوڑتا ہوں دیکھو پہ پول کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں تاکہ فش جلدی سے جلدی جا ہے میرے کانٹے میں فس جائے بہت ساری مچھلیاں جو ہیں میرے سامنے سے گزر رہی ہیں لیکن بریڈ کو خیر کم پسند کرتی ہے کینچوڑ کو زیادہ پسند کرتی ہیں ابھی میرے پاس کینچوڑی انلوک نہیں ہوئے ہیں جب انلوک ہو جائیں گے تو میں شوپ پر سے پرچیز کرلوں گا ابھی تو خیر پر پرچیز نہیں کر پاؤں گا وہ آگے فش سامنے آگئی ہے میں نے پول کرا یہاں پہ دیکھئے یہ پول کرا چلیے پول کرتے ہیں یہ اے پول باز اب اس کو آرام سے پکڑتے ہیں اور لاتے ہیں اپنے باسکٹ کے اندر بڑے ہی پیار سے زیادہ ڈسٹینٹس کی دوری ہے نہیں بس ایک دو موٹر کی دوری ہے اس کو میں آرہی ہسانی سے اٹھا کر کے لیاؤں گا یہ دو موٹر کی دوری ہے دو ایک موٹر کی دوری ہو جائے بار بار چلی ہے یہاں پہ میرا جو کیوی لے رہا فشنگ کا تار وہ بھی شاید کم ہو چکا ہے چوبیس پرشنٹ تار بچا ہے میرے پاس میں باقی ساتھ تار ختم ہو گیا یا آئی فیس اور ہم اس کو بیٹھ جائے گا ٹینٹ کیمپ کے اندر ٹرانسور ٹو ٹینٹ کیمپ کم نے ٹرانسور کر دی تین مچلی دینی ہے ایک دے چکے ہیں دو باقی ہیں دوسری پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کس طریقے سے دی جائے گی ٹینٹ کیمپ کے اندر کو اور دیکھتے ہیں ابھی چلیے چلتے ہیں اور پھیکتے ہیں اپنا جالا مچلی کو پکڑنے کے لیے دالتے ہیں دانا اور دیکھتے ہیں اس بار جلدی مسئلی ہاتھ میں آئے گی ہے دیر میں ہاتھ میں آئے گی دیکھنے والی بات ہوگی بسے مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ جلدی مسئلی فجانی چاہیے اس بار چلیے دیکھتے ہیں کتے جلدی مسئلی فستی ہے یا نہیں فستی ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آئے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ بھائی آپ لوگ ویڈیو کان سے دیکھ رہے ہو اور اپنے بھائی کو پیار اور سوپورٹ برک برک رہیے بنائے رکھیے اور ہمیں آپ کوئی سی بھی گیم پلے کی ویڈیو بتائیے کہ آپ لوگوں کو کونسا گیم پلے دیکھنا پسند ہے آپ کو ہم جو ہے اسی گیم پلے کی ویڈیو آپ کو لئے جرور بنا کر دیں گے چلیے دیکھتے ہیں آپ کیا ہونے والا ہے مچھلی کے میں تو بہت پاس لیایا ہوں ابھی تک مچھلی ہمارے پاس آئی نہیں ہے بلکہ میں پورا اسے بلکل پاس میں لیایا ہوں مچھلی بھائی ابھی تک بڑی نکمی مچھلی ابھی تک نہیں ہاتھ آئی ہمارے خیر میں چاہتا ہوں نہیں کہ آگی 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 ہے یہ دیکھئے پل دباؤں گا یہ پل دباؤں گا پل یہ دباؤں گا پل مچھلی فس گئی پیچھے میں آجا بچے آجا اور گائیس بھٹا فٹ آجا آگی 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 سو پر ایک اور یہاں پہ ہم نے چیون ان لوگ کر چکے ہیں اور مجھا آ چکا ہے اور دیکھتے ہیں بھی کتنی مشلی باقی ہیں ساہت دو مشلی باقی ہم نے پتہ نہیں کیا ہوا یہ گائے ہوگی ہمارے ہمارے آنکھوں سے ہوگا ایک برہ بچا ہوا ہے اور ایک برہ میں دیکھتے ہیں مشلی فستی ہے یا نہیں فستی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرے گا یا نہیں کرے گا کام دیکھنے والی بات تو یہی ہے سو گائیس فریز یاری ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا کومنٹ سکتے ہم جب رو بتانا بھائی اس گیم کے ریکارڈنگ اگر آپ کو کوئی سمجھ سے آ رہی ہو کسی بھی چیز کے تو آپ پوچھ سکتے ہو کہ کونسی چیز کہاں ملنے والی ہے میں آپ کو عرصانے سے بتا دوں گا کہ کونسی چیز کہاں ملے گی سو پرنس ہم نے اس کو دوبارہ سے فیک دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہاتھ آئے گی یا نہیں سو گستو اس والے اگلی ویڈیو جو ہماری آنے والی ہے وہ آنے والی ہے ہنٹنگ کے اوپر ہنٹنگ کا ہم پہلا مشن کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کھلئر ہوئے گا یا نہیں ہوگا کھلئر اور دیکھتے ہیں بھائی اور میں ٹرائے کروں گا کہ اس کی ووئس آور جو ہے ہنٹنگ میں کیا آپ کے سامنے پوری کی پوری ووئس آور کروں کوشی کروں میں چلیے خیر کوئی بات نہیں اور دیکھتے ہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے لوگ آج induced آجا اندکہ جاؤں تووبھر ہوا بھائی کوئی بھی مشللی آنے کو تیار نہیں لگ رہی مرفتہ نہیں آپца گا آگے 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 آجا ارے کاٹس کے کاٹس کاوس نہ تھا میرا کوئی یار بھائی کوئی مشل یا کیس کا اندر مجھے میرا ہمارا دانا بھی ختم ہو چکا ہے سو فیڈس اس مشن کو جو ہے ہم کو یہ ہی روکنا پڑے گا اور دوستو دوبارے سے اسی مشن کو کریں گے پورا دانا اپنا مطلب بریٹ کا پیکٹ بھی لائیں گے سب کچھ لائیں گے اس مشن کو کرتے ہیں بعد میں اور دیکھتے ہیں گائز نیکس مشن کس چیز کا ہونے والا ہے ہنٹنگ گیم کے اوپر تھوڑا سام ہنٹنگ گیم کرتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بنے رہیے اپنے پیارے سے شوٹے سے بھائی کو یونی سپورٹ کرتے رہیے اور گائز آپ کا لوگوں کا پیار وہوار میرا آپ کو نمشکار بنائے رکھئے میرے اپنا ہاتھ بنائے رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی and love you all guys thank you for watching this video you guys love you guys bye bye thank you for watching this video